جی اسلام علیکم بہت سارے لوگ جو ہے فلائی ایش برکس پلانٹ کے حوالے سے معلومات لینے چاہتے ہیں تو یہ گولڈن سٹیل میلز کا پلانٹ ہے جی ایس ایم اٹھارا اس کی پرڈکشن جو ہے وہ ایک شفٹ کی پندرہ ہزار یہ برکس بناتا ہے انٹے بناتا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے زبردست اور سب سے بہترین پلانٹ ہے جو کہ ملٹی پرپس ہے اور بہت ہیوی وائبریشن اور ہیوی ہیڈرالک سسٹم کے ساتھ جو ہے یہ برکس بناتا ہے اور اس کا جتن بھی پاکستان کے بڑی کمپنیز ہیں مکلی پاکستان میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں جیسا کہ سی پیک کے پروجیکٹ ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیمز بن رہے ہیں سب ہی جگہ پہ گولڈن سٹیل میلز کے ہی پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور موسٹی جو ہے اگر چھوٹا پروجیکٹ ہو تو وہ یہ والا پروجیکٹ لگتا ہے بڑے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ جی ایس ایم تھرٹی فائی یا جی ایس ایم ففٹی مارڈل استعمال ہوتا ہے یہ والا جو پلانٹ ہے جیس پاکستان کے علاوہ مختلف باہر کے کنٹریز میں بھی مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں بالکل سیمپل سا پروسس ہے یہ اس کا مکسر مشین ہے اس مکسر مشین میں آپ نے مٹریل ڈالنا ہے اور ادھر سے مٹریل آپ کی جو بھی ریسپی ہے اس کے مطابق جب مکس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ٹرانسفر ہوتا ہے تھروہ کنویر بیلٹ کے ٹھیک ہے اس طرح سے کنویر بیلٹ کے تھروہ پلانٹ میں مٹریل جانا شروع ہو جاتا ہے اور آگے پھر جو ہے آپریٹر جو ہے اپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر جو ہے وہ آپ کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اور جو پروڈکشن ہے اس میں آپ برکس بنا سکتے ہیں بلوکس ہیں ٹاف ٹائلز ہیں کر اپ سٹون ہیں اور ہولو بلوک وغیرہ یہ ساری آئیٹمز جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اور موسٹلی آج کل جو ہے کیونکہ فلائی ایش کا کافی زیادہ ٹرنڈ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ گولڈن سٹیل ملز کے جو پلانٹ ہیں وہ انسٹال کر پروڈکشن ہو رہی ہے وہ فلائی ایش برکس کی ہی پروڈکشن ہے تو فلائی ایش برکس میں کافی ساری جو چیزیں ہیں تفزاد لوگوں کو ہوتے ہیں فلائی ایش برکس پہلے ریسپی ڈیزائن کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو پلانٹ ہے اس کو سپیشلی فلائی ایش برکس کے لیے اپگریڈ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے جو برکس کی کالٹی ہے وہ کافی اچھی کالٹی آتی ہے اس میں دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے برکس بنانے کی کم کم رہے ٹھیک ہے کم سے کم آپ کی کاسٹ ہوگی تو آپ کو پروفٹ آئے گا ادر وائز جو ہے وہ آپ کا بسنس نقصان میں چلا جائے گا اس میں دوسری چیز یہ آجاتی ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے مشینری ہے وہ آپ کو کون سی لگا رہے ہیں کون سی سلیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے مشینری کسی کام کی نہیں ہے اس کا اوڈرالک سسٹم یا پروپر وہ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کی گئی فلائی ایش برکس کے لیے تو پھر بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس کی پی ایس آ جو ہے وہ کم رہتی ہے اور اس میں جو ہے وہ یا آپ کی ریسپی میں کوئی پروپلم آ رہی ہے تو جو آپ کا مال بن کے ازار سی بات ہے وہ آپ کو یا سستے میں سیل کرنا پڑے گا یا آپ کو اس میں لاؤس ہوگا تو یہ ہے کہ آپ بیسٹ سے بیسٹ کوالٹی رکھیں اور اگر آپ کو کسی کسی کی ریسپی کے حوالے سے یا ویسے آپ کو مشینری کے حوالے سے گائیڈ لائنز ساہیے تو آپ گورڈن سیل میں سے ڈریکٹ بھی کونٹیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بیسنس ازار سی بات ہے اچھا ہو ہوں کے چلے گا تو سبھی لوگ اس میں پوری انڈسٹری کا ہی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کی آپ پروڈکشن دیکھ رہے ہیں باقی اس کے حوالے سے جتنی بھی آپ کو معلومات چاہیے اس میں تقریباً یہ چار سے پانچ بندے کام کر رہے ہیں اور اس پلانٹ کے لیے پچاس کے بھی کا ٹرانسفارمر چاہیے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ مٹریلز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے پانچ مٹریلز ہوتے ہیں اس میں آپ سیمٹ استعمال ہوتا ہے اس میں خاکہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریت استعم ہوتا ہے کرش ہے اور فلائی ایش ہے یہ والے سیمپل سے مٹریل ہیں وہ ڈیپینٹ کرتا ہے باقی آپ کی ریسپی کے اوپر کی آپ آئٹم کیا بنا رہے ہیں اور کون سی آپ ریسپی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کمپلیٹ اس میں گائیڈ کر دی ہے آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو کوئی بھی گائیڈ لائنس چاہیے ہو تو آپ ضرور گولڈن سٹریل میل سے کانٹیک کیجئے یا ویب سیٹ بھی کیجئے گولڈن سٹریل میل ڈاٹ کم اور دع دعوں میں یاد رکھے گا اللہ پہ